سب ہی مطروں کو نمسکار دوستو آپ لوگوں کے من میں یہ بات ضرور رکھتی ہوگی کہ نیا سال آخر جنوری سے ہی کیوں شروع ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے اس بارے میں میں آج آپ کو بتانے والا ہوں چار ازار سال سے بھی پہلے نیا سال کا تیوہر بی بی لون میں 21 مارچ کو منایا جاتا تھا جو کی بسند کے آنے کی تیتھی مانی جاتی ہے بسند موسم کے شروعات ہوتی ہے تب ہی نیا سال منایا جاتا تھا اور اس تیتھی کو 21 مارچ گوشت کیا گیا تھا لیکن جنوری مہینے سے نیا سال مرانے کی پرمپرہ بعد میں چل کر شروع ہوئی عیسیٰ مسیح کے جنم سے 45 ورش پور روم کے سمراد جولیس سیزر نے جنوری سے نئے سال مرانے کی پرمپرہ شروع کی اس سے پہلے نب ورشوں سب بسند مہینے کی شروعات میں منایا جاتا تھا لیکن جولیس سیزر نے جب جولین کلنڈر کے ستھاپنا کی تب دنیا میں پہلی بار ایک جنوری سے نئے سال کا اس سب منایا جانے لگا جنوری مہینے کو ہی سال کا پہلا مہینہ کیوں چنا گیا اس کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے جنوری مہینے کا نام پرویش دوار یعنی گیٹ یعنی دروازے ان سبھی کی جو دیوتا ہے جینس ان کے نام پر ہے تو اس طرح جنوری مہینے کا نام دروازوں اور گیٹ کے یونانی دیوتا جینس کے نام پر پڑا جینس شبد سے ہی جنوری شبد کی اتپتی ہوئی جسے ہم لوگ جنوری کے نام سے جانتے ہیں یونانی مانیتہ کے انسار اس دیوتا کے دو چہرے ہیں ایک چہرے سے وہ بھوتکال کو دیکھتے ہیں اور دوسرے چہرے سے بھوششکال کو اس طرح سے ایک چہرے سے وہ پیچھے کی طرف اور دوسرے چہرے سے آگے کی طرف دیکھتے ہیں اور اس طرح جنوری مہینہ بھی ایک اور پچھلے سال کا تو دوسری اور نئے سال کی طرف دیکھنے والا مہینہ ہے اس لئے اس مہینے کو جنوری مہینہ کہا جانے لگا حالانکہ کچھ مانیتہوں کا انسار جنوری مہینے کا سمبن جونو دیوی سے بھی ہے ساتھ ہی مارس یعنی منگل کی ماتا ہے لیکن پھر بھی رومن میتھولوجی کے حساب سے جینس دیبتہ کو ہی جنوری کا سوامی مانا جاتا ہے کیونکہ بھوتکال اور بھوشکال دونوں کی اوڑ دیکھتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ جنوری مہینے کا نام کرن کیسے ہوا روم کے سمرار جولیس سیزر نے عیسیٰ فورو پینتالیس میں ورشوں نے جب جولین کلینڈر کے ستھاپنا کی تب دنیا بھر میں پہلی بار ایک جنوری کو نیا سال کا اتصاب منا جانے کی پرمپرہ پڑی نیا سال گریگورین کلینڈر کے انسار ایک جنوری کو ہوتا ہے حالانکہ الگ الگ سنسکرتیوں کے اپنے الگ الگ کلینڈر ہیں اور اپنے اپنے نوبرش بھی ہوتے ہیں اور دنیا کے ہر دیش میں لگ بھگ نیا سال الگ الگ بھی منایا جاتا ہے किنتسارگھے نے کلینڈر سے نیا سال کو ایک جنوری کو ہی دنیا بھر میں مانانے کی پرمپرہ ہے ہمارے ہی دیش میں لگ بھگ تین چار کلینڈر ہیں جن میں نیا سال الگ الگ تیتھیوں کو پڑھتا ہے لیکن ایک جنوری کو جب ساری دنیا نیا سال مناتی ہے تو سبھی لوگ قریب آتے ہیں ساری دنیا آپس میں قریب آتی ہے اور وشو وندوتی کی بھاونہ کا جنم ہوتا ہے ہر نیا آنے والا سال اپنے ساتھ دھیروں اتار چڑھاؤ لے کر آتا ہے جن کی مدد سے آپ کو ایک بہتر انسان بننے کی مدد ملتی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جنوری مہینے کا تو پتہ چل گیا باقی مہینوں کا کیا ان کا نام کرن کیسے ہوا تو چلتے چلتے میں بھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جنوری مہینے کا نام یونانی دیوتا جینس کے نام پر ہے اور فروری مہینے کا نام ہے فیبرو آلیا نام کیوں سعودی کی نام پر جس کے دوران پرانے زمانے میں یونانی لوگ پاپوں کے پراشتک کے لئے اپنے دیوتاوں کو چڑھاوا چڑھائے کرتے تھے مارچ مہینے کا نام رومن یدھ کے دیوتا مارچ کے نام پر پڑا رومن ورش کی شروعات اسی مہینے سے مانی جاتی ہے اپریل شبد کی اتپتی ایس پر آئر شبد سے ہوئی جس کا لیٹن میں ارث ہے کلیوں کا کھلنا کیونکہ اس مہینے میں کلیاں کھل کر پھول بنتی تھی ارثات بسند رتو کا آگمن ہوتا تھا اس لئے شروعات میں اس مہینے کا نام اپریلیس رکھا گیا جسے بعد میں بدل کر اپریل بنا دیا گیا مائی شبد کی اتپتی پودھوں کے وردن کی دیوی ما یا یا کے نام پر ہوئی اسی سے میش شبد کا جنم ہوا جسے ہم مائی کے نام سے جانتے ہیں جون شبد کی اتپتی روم کے سب سے بڑے دیوتا جی ایس اور ان کی پتنی جونوں کے نام پر ہوئی ہے انہی دیوی کے نام پر جون مہینے کا نام کرن ہوا جولائی جولائی شبد رومن سینیٹ دوارہ جولیس سیزر کے سمبان کے لئے رکھا گیا کیونکہ اسی مہینے ان کا جن اور مرتی ہوئی تھی اس لئے اس مہینے کا نام جولائی رکھ دیا گیا اگست مہینے کا نام جولیس سیزر کے بھانجے اگستس کے نام پر رکھا گیا ہے ستمبر مہینے کا نام سات انکھ کے لئے لیٹن شبد سپٹم کے نام پر پڑھا روم میں سپٹمبر کو سات انکھ سے جوڑ کر دیکھا جاتا رہا ہے اکٹوبر مہینے کا نام لیٹن شبد کے پرے آئے آکھ کے نام پر رکھا گیا ہے جس کا مطلب آٹ ہوتا ہے اسی طرح نومبر مہینے کا نام بھی لیٹن شبد کے پرے آئے نویمبر کے نام پر رکھا گیا جس کا مطلب نو ہوتا ہے اور انتمی دسمبر مہینے کا نام لیٹن شبد کے پرے آئے ڈے سی ایم کے نام پر رکھا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے دس تو دوستو آپ جانی گئے ہوں گے کہ ہمارے جو سال کے کلنڈر ہے اس کے الگ الگ مہینوں کا نام کیسے پڑھا ان مہینوں کے نام کرنے سے سمبندی تھی جانکاری آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی اور آج کل جس کلنڈر کے ساتھ سے ہم نیا سال مناتے ہیں اسے گریگورین کلنڈر کہا جاتا ہے دنیا میں لگ بگ ہر جگہ اپیوب کی جانے والا کلنڈر یہی ہے یہ کلنڈر جولین کلنڈر کا روپان ترن ہے اسے پوپ گریگوری نے لاغو کیا تھا گریگوری کا آل درشک کی مو لکائی دن ہوتا ہے اس کلنڈر میں تین سو پیسٹ دنوں کا ایک ورش ہوتا ہے لیکن ہر چوتھا ورش تین سو چھاسٹ دن کا ہوتا ہے جسے لی بیئر کہتے ہیں یا ادھی ورش کہا جاتا ہے اس کا پانچانگ سورے پار آدھاریت ہوتا ہے سورے پار آدھاریت پانچانگ ہر ایک لاکھ چھالیس ہزار ستانوے دنوں بعد دھورائے جاتا ہے اسے چار سو ورشوں میں باٹا گیا ہے اور یہاں بیس ہزار آٹھ سو اکتر سفتہ کے برابر ہوتا ہے ان چار سو ورشوں میں تین سو تین ورش عام ورش ہوتے ہیں جن میں تین سو پیسٹ دن ہوتے ہیں اور ستانوے لیپ ورش ہوتے ہیں جن میں تین سو چھاسٹ دن ہوتے ہیں اس پرکار ہر ورش میں تین سو پیسٹ دن پانچ گھنٹے انانچاس منٹ اور بارہ سیکنڈ ہوتے ہیں اسے پوپ گریگوری نے لاغو کیا تھا اس سے پہلے جولین کلنڈر پرچلنڈ میں تھا لیکن اس میں کچھ ترٹیاں تھیں جنہیں اس کلنڈر میں دور کر دیا گیا اور ورطمان میں یہی کلنڈر پرچلنڈ میں ہے اس کلنڈر میں جنوری میں اکتیس دن فروری میں اٹھائی سے اونٹیس دن مارچ میں اکتیس دن اپٹیل میں تیس دن مائی میں اکتیس دن جون میں تیس دن جولائے میں اکتیس دن اگست میں پھر اکتیس دن ستمبر میں تیس دن اکٹوبر میں اکتیس دن نومبر میں تیس دن اور دسمبر میں پھر سے اکتیس دن ہوتے ہیں تو ورطمان میں پرچھلیت کلنڈر کے بارے میں بھی آپ کو میں نے جانکاری بتائیں آشہ ہے آپ کو یہ پریاس ضرور اچھا لگا ہوگا اسی کی ساتھ اپنے مطر کمار راجش کو ودا دیجئے نمسکار ساتھ اپنے مطر کمار راجش کو